حضرت یہ آپ کا سیکمنٹ شبہ کا ازالہ یہ ہر جگہ پاپولیریٹی پکڑا ہے اور ایسے شکوک و شبہات آتے ہیں ہمارے پاس ہر ہفتے اور لوگ منتظر رہتے ہیں کہ اس کا کوئی اچھا عقلی اور نقلی جواب مرامت فرمائیں گے آج کل بھی ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز کی برائی اثر نہیں کرتی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا زہر کی اثر سے اور اسی طرح حال ہی میں چند مہینوں کی بات ہے کہ انگلینڈ کے ایک سکولر ہیں انہوں نے ایک کسی عیسائیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران عیسائی نے یہ کہا کہ آپ کے نبی نے جب یہ کہا ہے کہ آپ بسم اللہ اور خجوروں کی وجہ سے اگر زہر آپ کو اثر نہیں کرے گا تو کیا آپ زہر پی لیں گے انہوں نے پورے مجمع کے سامنے وہ زہر پی لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بظاہر محفوظ بھی رکھا اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عصوہ ہے اس میں خیبر کے مقام پر آپ کو ایک یہودی عورت نے وہ مشہور حدیث ہے کہ وہ گوشت میں زہر ملا کے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقمہ خود بول پڑا کہ آپ جو ہے نہ مجھے نہ کھائیں کہ میرے اندر زہر ہے اور اس وقت بسم اللہ پڑھ کے اور بھی صحابہ نے وہ گوشت کھایا اور اس کا اثر صحابہ کو ہو گیا اور صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر اس وقت تو نہیں ہوا لیکن جب آپ کی انتقال کا وقت آیا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ وہ جو میں نے زہر کھایا تھا اس کی میں تکلیف اب محسوس کرتا ہوں ایسے جیسے کہ وہ میری رگوں کو کاٹ رہی ہے تو اسوہ میں تو یہ بات ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا نقصان ہو گیا زہر کا تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اس کی کوئی حصل نہیں ہے وہ ایسی کہانی سی ہے اور اسی طرح سے یہ جو انگلینڈ کے جو سکولر کے ساتھ یہ پیش آیا تو یہ بھی فیک ویڈیو ہے یہ کوئی اصل بات نہیں ہے اس کے بارے میں آپ یہ کیا فرماتے ہیں حجیب پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا نکتہ لائے ستی ذہن کا آدمی تو یہ سوچتا ہے جو مادہ پرست آدمی ہو میٹلیسٹرک معاشرے کا حصہ ہو تو تو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جو نظر آتا ہے بس وہ یہ بھئی پیچھے کیا ہے اللہ کی مشیعت اللہ کا عمر کیا ہے ان حقائق سے جو واقف نہیں ہیں نہ ان حقائق کی رونق اس کو نصیب ہوئی ہے وہ تو ایسی باتیں لازمی کرے گا کیونکہ اگر یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو صحیح حدیث ہے کہ اجوہ خجوریں اگر کسی نے سات اجوہ خجوریں جس دن کھائیں ہوں اس دن زہر اور جادو اس پر اثر نہیں کرے گا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے اور اسی وجہ سے اجوہ خجور کی فضیلت اس قدر ہے کہ لوگ سات خجوریں روز کھانے کی کوئی کوشی کرتے ہیں کہ ہم یہ کھا لیں تاکہ زہر اثر نہ کرے تو اگر زہر خدا نہ خواست تو کسی کو اثر کر جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہو گئی آپ نے نعوذ باللہ غلط کہا تو یہ تو آپ نبی پر تعمت لگا رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ بسم اللہ اللہ علیہ دلہ پڑھ کے اگر کوئی چیز کھا لیا کوئی چیز وہ تین دفعہ اگر پڑھ لیا ارشاد کے بعد عملی طور پر امت میں اس کا مظاہرہ بھی ظاہر ہوا تو اس کی حقانیت میں تو شبہ ہونے نہیں چاہیے یہ معمولی ایمان والے کو بھی شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نے بھی کہہ دیا تھا اور یہ حقیقت بھی ظاہر ہو گئی اور پھر اگر یہ بات ہے تو اگر آپ یہ بات تقابل کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ جادو کا اثر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر سارے ڈیر ہو گیا حضرت موسیٰ کا مرتبہ پہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا کہ وہ محفظتیں جو صورتیں آخری دو وہ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو قطع کرنے کے لیے تو پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مصور ہو گیا مغلوب ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر سجدے میں گر کے ایمان لے آئے تو ان کا مرتبہ بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ صحیح ڈیریکشن پر سوچ نہیں رہے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھے سوچیں گے نا تو بات سمیمی آ جائے گی بات یہ کہ جہاں پر مقابلہ ہوتا حق و باطل کا وہاں پر فیصلہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے دیکھو خالبی ولید رضی اللہ علیہ وسلم کہا جو واقعہ وہ مقابلے کا واقعہ ہے سامنے عیسائی جرنیل کھڑا ہے ادھر یہ ہیں اور عیسائی جرنیل کہہ رہا ہے کہ تم ہم سے جنگ کرنے آئے ہو ہمارے ہر آدمی کے تلواریں ایک زہریلے زہر کے ساتھ بھجی ہوئی ہیں ان کے تیر اور کمان زہر کے اندر بھجائے ہوئے ہیں اور اگر کسی کو لگی تلوار بالکل ابل جائے گا جسم تلوار کا فرمایا کون سا زہر خالبی ولید رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سا زہر فرمایا کہ یہ زہر فرمایا اللہ آپ نے بسم اللہ پڑی اور کھا دی پی لیا فرمایا کہ بتاؤ تم تلواروں پہ لگی کہ ہمیں دھونس دھمکی دیتے ہو ہم تو اللہ کے مجاہد بن کے آئے ہیں یہ لاؤ زہر پی کے دکھا دی ہو حقہ بکہ رہ گیا تو دیکھو جہاں مقابلہ ہوتا ہے نا حق و باطل کا اللہ وہاں نسرت لے کے آتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اس لئے کہ اللہ جو ہے وہ اس لئے تو مبالہ مبالہ کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے باطل دونوں مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر یقیناً اللہ نے حق کو ظاہر کرنا ہوتا ہے عام آلات میں بھلے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے اور وہ باطل آپ کے اوپر ہاوی نظر آئے لیکن جاں مبالہ میں نکل آئے نا تو حق و باطل کا چکہ مقابلہ ہے تو مقابلے میں اللہ تمہارک و تعالیٰ حق کو نہیں جھگنے دیتا وہ حق کو ظاہر کرتا ہی کرتا ہے لہٰذا اس لئے اہلاللہ جو ہوتے ہیں اور انبیاء مبالہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہم مبالہ کرتے ہیں تو مبالہ کی حقیقت ہی یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ تعالیٰ کبھی باطل کو حاوی نہیں ہونے دیتا ہمیشہ حقیق کو پرچم بلند کرتا ہے اس لئے جہاں پہ مقابلہ حق و باطل کا ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی نصر و مدد آتی ہے اور حقیق کی تائید ہوتی ہے چنانچہ خالی بھی ولی عزیر اللہ تعالیٰ کی وہاں جو امداد ہوئی وہ حق و باطل کے تقابل کی وجہ سے حق و باطل کے مقابلے کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جیس جگہ پہ آپ خیبر میں جا کے دعوت کھا رہے ہیں وہ حق و باطل کے مقابلے کی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ وہ اس جہاں یہودی اور جس نے گوشت میں زہر ملا دی اس نے کہا کہ اے نبی میں نے زہر ملا وائے گوشت رکھا ہے اب آپ کھا کے دیکھیں دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں ابھی نے کہا اچھا اب میں کھاتا ہوں تو یقین اللہ بچاتے دیکھیں وہاں تقابل کی بات نہیں اس نے چپکے سے زہر ملا کے کھانا پیش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کر کے کھایا تو وہاں تو تقابل کی بات نہیں وہاں جو بسم اللہ پڑھی جاری خیبر ولید کی وہ تو مقابلے میں پڑھی جاری ہے کہ میں اللہ کا نام لے کے جو زہروں کو بے اثر کرے اس کا نام لے کے پیتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ نے باطل کو مغلوب کیا آپ کو بغالب کیا لیکن یہاں وہ کیفیت نہیں یہاں جب یہاں پہ اللہ نے اپنی قدرت نہیں بلکہ اللہ نے اپنی سنت پہ نظام چلایا کہ زہر جب کوئی کھائے گا تو زہر اثر کرے گا ایسے تو نبی بھی قتل ہوئے آپ کہا کہ جو نبی قتل کیسے ہو گئے یہ اللہ نے عام حصول زندگی کہی رکھا تو اس لئے وہاں پہ زہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اثر انداز ہوا اور صحابہ اکرام پر بھی کیوں صحابہ نے جو بسم اللہ پڑھی وہ تو بطور تبریک اور تبرک کے پڑھی بطور مقابلے کے نہیں پڑھی اگر بطور مقابلے پڑھی جاتی تو پھر آپ اس کو اسے ٹیلی کرتے وہ تو بطور برکت کے پڑھی اور وہ مارے گئے شہید ہو گئے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں جو اس کا ظہور زہر کا ہوا وہ تو اس لئے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جو تمنا تھی کہ میں شہید ہو جاؤں شہادت کا مقاب مجھے مل جا بخاری کے حدیث ہے کاش اللہ تبارک و تعالی مجھے زندگی دے اور میں اللہ کے راست میں شہید ہو جاؤں قتل کر دیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں شہادت کی اس قدر آپ نے تمنا کی تو اللہ نے اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے زہر کو آخری وقت میں ظاہر کر کے آپ کو شہادت کی تمنا بھی پوری کر دی اس لئے وہاں آپ پہ زہر کے اثر کو ظاہر کیا اور یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جو صاحب نے ڈسا تھا صاحب پہ ڈسا تھا زہر کے آپ شہید ہیں لیکن نبیہ کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک لگا دیا لعب لگا دیا تو وہ بھرے چنگے ہو گئے لیکن لکھا ہے کہ اس کا اثر بھی آخر میں ظاہر کر دیا ان کو شہادت کا مقام دینے کے لیے کیونکہ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو آخری وقت میں جو تکلیف ہوئی دے کے اس تکلیف کے بدلے میں آخر میں درجہ بلند کر دیتے تو شہادت کو مقام دینے کے لیے آپ پر وہ اثر کو ظاہر کیا گیا زہر کے یہ خدا نہ خواہ سے یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ زہر اثر کیوں کر گیا آپ کو مقام دینا تھا شہادت کا اور یہاں جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے انگلینڈ کے اندر تو وہاں بھی مقابلہ ہے عیسائی کے ساتھ ڈیویٹ ہو رہی ہے مقابلہ ہو رہا ہے اس مقابلے میں عیسائی نے تان کر دیا کہ تمہارے نبی نے کہا خجورے کھا کے زہر پیلو اثر نہیں ہوتا بسم اللہ پڑھ کے پیلو زہر اثر نہیں ہوتا تو بھی کر کے دکھاؤ جو وہ اللہ کا بندہ ہے جو بھی عالم انہوں نے اللہ پر یقین کر کے نبی کی بات کے صداقت پر بسم اللہ پڑھ کے پی لیا تو چونکہ مقابلہ آپ کو باطل کا گویا کہ ایک مقابلے کی شکل بن گئی تھی تو اللہ مقابلے میں حاقی کو بلند کرتا ہے چنانچہ سنی عالم کو اللہ نے محفوظ رکھا تو وہ سنی عالم تو ہاتھ چومنے کے قابل ہے بجائے اس کے کہ آپ اس پر تان کر کے یہ کہیں وہ فیک فیک تھا اور آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں اگر وہ فیک ہوتا تو کب سے وہ فائنڈ آٹ ہو چکا ہوتا آپ تو میڈیا کی دنیا کے قائل ہیں آپ تو کہتا آج کل میڈیا یوں نکال لیتا ہے تو میڈیا نے کیوں نہیں اب تک نکالا کہ وہ زہر جالی تھا بلکہ آپ تو میڈیا کے قائل ہیں کہ آج میڈیا اس لئے آج پیروں کی پیری نہیں جلتی آج میڈیا آج ولیوں کی کرامتیں زہر نہیں ہوتی تو جب میڈیا اتنا آپ کو اگلینڈ کا میڈیا تو انگلینڈ کا میڈیا کہا ہے اس نے کیوں نہیں اب تک کہہ دیا کہ بھی وہ جو زہر کی شیح وہ جالی تھی بلکہ اس کے اندر تو سنائے یہ بھی تھا کہ وہ خاتون جو عیسائی عورت تھے اس نے کہا یا ہم اس کو جہا زہر کے بارے میں ویریفائی کریں گے یہ اصلی بھی ہے کے نہیں تو سنائے کو اس عالم نے کہا کہ پھر آپ پی کے دکھا دے اگر جا لیے تو اس کا مطلب یہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں مقابلہ ہوتا ہے وہاں حق کو بلند کرتے ہیں جہاں مقابلہ نہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی عام جو سنت انسانی چلتی ہے اس سنت کو مطابق فیصلے کرتے ہیں لہذا اس لیے یہ کہنا کہ خانبی ولید علیہ السلام پہ اثر نہیں ہوا نبی پہ اثر ہو گیا اس لیے کے لیکن نبی کا جہاں مقابلہ اور نبی کا جہاں مقابلہ ہوتا تھا اب ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کانگریہ لی کہا کہ بتائے میری بٹھی میں کیا ہے بتائیے یہ مقابلہ ہے تو نبی نے بتایا فرمایا بتاؤ میں بتاؤں یا وہ جو ہاتھ میں خود بتائے تو وہ بڑا ہے رہا اچھا جو میرے ہاتھ میں خود بھی بتا سکتا ہاں میں کیا بتاؤں وہ ہی بولے گا میں کون ہوں میں کیا ہوں جو کنکریہ بولی مقابلہ کنکریہ خبر دے رہی ہیں کہ ہم کون ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کر رہے ہیں کیونکہ مقابلہ ہے مقابلہ ہے لیکن ادھر ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا کا معاملہ جب سامنے آیا تو آپ کو خبر ہی نہیں ہو رہی کہ اصل حقیقت ہے کیا واقعی افک جو ہوا تو وہاں پتہ نہیں چلا اور جناب آپ اتنا عرصہ پریشان رہے پھر صورت نور اتری تو معلومہ کی اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی کئی جھکنے نہیں دیا جب کہیں بھی مقابلہ ہوا آحادیث اٹھا کے دیکھ لیں جاں مقابلہ ہوا ہے اس مقابلے میں پھر سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا جہاں جو ہے اُس جنگل کے اندر ایک کافر نے تلوار سونتی بتا آپ میری تلوار سے دنجھے کون بچائے گا اب مقابلہ آ گیا تو ربی نے فرمایا اللہ ایک اللہ کہنے پر تلوار ہاتھ سے گر گئی اس کے آپ نے اٹھا لی تو اس لیے یہ اصل میں ہر بات کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے ایک سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے اس کو عالمانہ شان سے ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھ کے جب ٹیلی کرتا ہے تو حقائق کھل جاتے ہیں لیکن ہر چیز کو جو ہے وہ گڑھ گڑھ کر کے جب بیان کریں گے تو بھی اس کا مطلب ہے آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ بد نیتی کے ساتھ جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ محصب کر کے جو ہے امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا وبال دنیا میں بھی آپ کی گردن پر پڑے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی خیر کے فیصلے نہیں ہوں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے بڑی وضاحت فرمائے